موسیقی 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 اور دو چھوٹی چھوٹی میں نے پیاز لی ہیں ان سب چیزوں کو ابھی ہم چوب کریں گے پیاز میں اس لیے شامل کر رہی ہوں تاکہ ہمارے جو نگٹس ہیں وہ تھوڑے سوفٹ بنیں اگر ہم خالی گوشت کے نگٹس بناتے ہیں تو وہ بہت سخت سخت سے ہو جاتے ہیں اندر سے اور بچوں کو اگر ہم لنچ باکس میں دیں تو لنچ باکس میں ظاہر ہے تھوڑی دیر وہ رکھے کھاتے ہیں تو وہ تھنڈے ہونے کے بعد اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اس لیے میں تھوڑی پیاز شامل کر رہی ہوں اس آپ چاہیں تو ڈاریک کیمہ بھی لے سکتے ہیں میں اس کو گوشت لے کے پھر کیمہ بناوں گی اور اس میں میں نے سات سے آٹھ جوے لہسن کے لیے ہیں ان کو میں نے دھوکے اور چھیل لیا تھا اور اب میں یہ اس گوشت میں ہی شامل کر دوں گی چوپر میں اور ان کو ہم ابھی اچھی طریقے سے پیس لیں گے ہم نے انہیں بہت اچھے طریقے سے پیسنا ہے کہ یہ بلکل کیمہ جو ہے وہ سمودھ سا کیمہ بن جائے جیسے ہم سیخ کباب کے لیے پیستے ہیں اس طرح پیسنا ہے ہم نے اور اسی میں مشین میں ہی میں ہاف ٹی سپون نمک کا شامل کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون میں کالی مرچوں کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں سابت کالی مرچیں مت ڈالیے گا کیونکہ وہ صحیح سے پستی نہیں ہے اس لیے میں پاورڈر شامل کر رہی ہوں اور یہاں دو ٹی سپون میں سویا ساوس کے لے رہی ہوں اگر آپ نے بھی ڈڑپاو گوشت لیا ہے تو دو ٹی سپون بہت ہے ورنہ لکوڈ ہو جائے گا اس میں زیادہ تو پھر مسئلہ ہوگا دو ٹی سپون اور ہری مرچے جو میں نے دکھائی تھی آپ کو یہ میں نے وہی موٹی موٹی کاٹ لی ہیں ان کو بھی میں مشین میں ڈال کے اور چوپ رائز کر لوں گی ہرہ دھنیاں بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں ون بائی ون چیزیں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک کر کے سب چیزیں گوشت کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پس جائیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز سابت رہ جائے تو اب میں ہرہ دھنیاں کو بھی پیس لوں گی اس میں ڈال کے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پیسنا ہے کوئی چیز سابت نہیں رہنی چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے مشین سے نکال لیا ہے اس کی شکل بھی آپ کو تھوڑی گرین گرین سی نظر آ رہی ہوگی اور یہ دیکھیں کتنا باریک میں نے پیسا ہے کہ یہ بلکل پیسٹ بن گیا ہے صحیح تو اب میں جو ہے وہ چاپر کے اندر پیاس پیس ہوں گی پھر اس گوشت میں ہم پیاس بھی شامل کر دیں گے یا میں نے موٹی موٹی پیاس کاٹ لی ہے اور چاپر میں میں نے بہت اچھے دریقے سے اس کو چاپ کر لیا ہے پیسنا نہیں ہے بس اتنا آپ نے اس کو چاپ کرنا ہے کہ اس میں سے پانی نہ نکلے یہ چاپ ہی ہوئی ہو یہ دیکھیں بلکل باریک چاپ ہوئی ہوئی ہے اگر آپ پیسیں گے تو پھر اس میں سے پانی نکلائے گا چاپ کر کے ہمیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے چاپ کر لیا ہے دیکھ لیں آپ اس کو اچھی طرح آپ چاہیں تو اس کو کپڑے میں رکھ کے نچوڑ بھی سکتے ہیں اس کا پانی نکال بھی سکتے ہیں اور اب میں اس کو اس گوشت میں شامل کر رہی ہوں یہ جو ہمارا کیما پیساو ہے اچھا یہاں میں نے ایک انڈا لیا ہے اس میں سے میں صرف آدھا انڈا شامل کروں گی پورا نہیں ڈالوں گی میں آدھا انڈا بچا لوں گی یہ ہمارے کوٹنگ میں کام آ جائے گا ٹھیک ہے تو آدھا انڈا اس لئے ڈالا ہے میں نے تاکہ یہ زیادہ لیکوڈ نہ ہو اور انڈا ڈالنا ضروری بھی ہے تاکہ بائنڈ ہو اگر ہم انڈا نہیں ڈالیں گے تو یہ بائنڈ نہیں ہوں گے اس لئے میں نے صرف آدھا انڈا شامل کیا ہے اگر آپ زیادہ گوشت لے رہے ہیں تو آپ پورا انڈا بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بریڈ کرمز ہے میرے پاس یہاں تھوڑے سے ایک کپ سمجھ لیں ایک کپ بریڈ کرمز ہے میں نے ابھی فریش ڈبل روٹی سے ہی بنائے ہیں یہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں ایڈ کروں گی بریڈ کرمز ڈالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی موائسٹر ہوگا یہ بریڈ کرمز اپنے اندر ان کو ایبزورب کر لیں گے اور اچھی طرح سے ہم بریڈ کرمز کو بھی مکس کر دیں گے اور ابھی مجھے موائسٹر اس میں لگ رہا تھا زیادہ تو میں نے پھر سارے بریڈ کرمز اس میں ڈال دی ہیں یہ ایک کپ بریڈ کرمز تھے یہ جو ہماری لیفٹ اوور بریڈ بچ جاتی ہے یا اس کے ایجز بچ جاتے ہیں ان کو آپ گرینڈر میں ڈال کے اور بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں بازار سے خریدنی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے گھر میں فریش چیز سیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کے نگرز بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس وہی نگرز کا کیمہ جو میں نے بنایا وہ ہے اس کے علاوہ میں نے بریڈ کرمز لیا کوڈنگ کے لیے ایک انڈا ہے اور آدھا انڈا جو ہم نے بچا لیا تھا وہ بھی اسی میں ہی ہے اور کوکنگ آئل دیا ہے میں نے تاکہ میں ہاتھوں پہ لگا کے اور نگرز بنا سکوں تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ہاتھوں پہ آئل لگا لوں گی تاکہ یہ کیمہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پہ چپکے نہیں کیونکہ یہ بلکل پیسٹ ہوا ہے اگر ہم آئل نہیں لگائیں گے تو پھر یہ اس کو شیپ دینا مشکل ہو جائے گا ہاتھوں پہ چپکتا رہے گا اپنی مرضی کے حساب سے جو آپ کا دلشاہ ہے آپ شیپ دے سکتے ہیں جیسے آپ کے بچوں کو پسند ہو میں سب سے آسان جو ہے وہ نگرز کی شیپ بتا رہی ہوں آپ کو جو بہت آسانی سے جلی سے بن جاتی ہے اس کو پہلے آپ نے ہاتھ میں لے کے اس طرح بال بنانی ہے اور پھر آپ نے اس طرح انگلیوں سے اس کو فلیٹ کر لینا ہے یہ اوول شیپ میں اور بالکل فلیٹ شیپ میں آ جائے گا یہ دیکھیں جس طرح کٹلرز ہم بناتے ہیں اس شیپ میں چھوٹا سا میں نے یہ نگرز بنا لیا ہے اور پھر اس کو پہلے ہم ایک ہاتھ سے انڈے میں ٹپ کریں گے اور دوسرے ہاتھ سے ہم اس کو بریٹ کرمز میں ٹپ کریں گے ایک ہی ہاتھ سے ہم اگر کام کرتے ہیں تو بہت میسی ہو جاتا ہے اس لئے دونوں ہاتھوں کا استعمال کریں ایک ہاتھ سے انڈا لگائیں دوسرے ہاتھ سے بریٹ کرمز لگائیں اس طرح ساف سترا کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے بریٹ کرمز سے کوٹ کر لیا ہے اور اب میں اسی طرح سارے نگرز بنا لوں گی ٹھیک ہے تو تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے یہ چیزیں گھر میں بنانے میں لیکن ہمارا دل مطمئن رہے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی اور ساف ستری چیزیں کھلا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے سارے بریٹ کرمز سیار ہو گئے ہیں اور جب یہ جم جائیں گے پوری اچھی طرح فریز ہو جائیں گے تو میں ان کو ایک باکس میں رکھ لوں گی ٹھیک ہے اب ان کو فرائے کرتے ہیں اچھا آئل جو ہے بلکل لائٹ سا گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کچھے ہیں ہم نے ان کو بلکل ہلکی ہلکی آنچ پر فرائے کرنا ہے اگر ہم نے تیز آنچ پر فرائے کیا تو اوپر سے کلر آ جائے گا اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے بلکل ہلکی آنچ پر ہم ان کو فرائے کریں گے میں نے اپنے بچوں کو سکول دینے کیلئے خاص طور پر بنا کر رکھتی ہوں یہ اور صبح بس اس کو میں ڈی فروسٹ کرتی ہوں اور فرائے کر لیتی ہوں دیکھیں کتے اچھے اور خوبصورت سے کلر کے نگٹ سیار ہو گئے ہیں جھٹ پٹ گھر میں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سب چیزیں صاف ستری استعمال کری ہیں تو آئیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو مزیدار سے کرسپی سے ہرے برے نگٹس تیار ہیں ہمارے کیچپ کے ساتھ میں نے ان کو سرف کیا ہے آپ بھی ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئیں گے بچوں کے لنچ بوکس کے لیے یا ٹی ٹائم سنیکس کے لیے بہت ہی آئیڈیل ریسپی ہے یہ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بیچ میں سے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کیسے لگ رہے ہیں اندر سے یہ دیکھیں کتنے اچھے سوفٹ سے اور جو ہم نے ہرا مسالہ اس میں ڈالا تھا وہ بھی نظر آرہا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کیجئے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ